اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ہمارے پاس ایک انسٹا گیزر ہے یہ اس وقت آن نہیں ہو رہا اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالڈ ہے اور اسے ٹریس کرتے ہیں اور اسے پھر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آن کر رہے ہیں لیکن یہ آن کنڈیشن میں نہیں ہے اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے جب بھی آپ کا گیزر نہیں چل رہا کسی بھی صورت میں گیزر نہیں چلتا تو سب سے پہلے کام آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے وہ اس سیلوں سے شروع کرنا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل گیزر جو ہے یہ اس سرکٹ باکس سے ہی آن ہوتا ہے اس سرکٹ باکس سے یہ مینول نہیں ہے یہ آٹومیٹک ہے آٹومیٹک کے لیے آپ کو کرنٹ دینا پڑتا ہے اور وہ کرنٹ ان سیلوں سے ہم دے رہے ہیں اب بھی آپ کو چیک کرنا ہے یہ سیل جو ہمارے یہ تین وولٹ یہاں سے پاس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان سیلوں کے یہاں پہ کاربن آیا ہوتا ہے اس جگہ پہ کاربن آتا ہے اس جگہ پہ کاربن آ جاتا ہے یہ چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے آپ سیل نکالتے ہیں تو یہ پچھلے سال کے سیل نہیں نکالے گئے تھے اس میں سے یہ سیل بھی خراب ہوئے پڑے ہیں بیٹریز بھی چینج کریں گے ملٹی میٹر سے چیک بھی کر لیتے ہیں ابھی تک تو اس کے اندر والے پوائنٹ بھی ٹھیک ہے ادروائز اگر بیٹریز نہ نکالی جائیں تو وہ بیٹریز اندر لیک ہو کے اندر کے پوائنٹس خراب کر دیتی ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس میں بیٹریز چینج کر کے اس کی آؤٹپوٹ جہاں سے اس کے یہ وولٹ نکل رہے ہیں یہاں پہ میٹر کی مدد سے ہم اپنے تین وولٹ چیک کریں گے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں ان کیس وہ نہیں آتے تو ہمیں یہ چیز چینج کرنی پڑے گی یہ مارکٹس سے ایزی ایویلیبل ہو جاتی ہے ناظرین جیہاں ہم نئی بیٹریز لے کے آئے ہیں اگر آپ کی پوائنی بیٹریز اگر آپ چیک کر لیں اسے ملٹی میٹر سے چیک کر لیں اسے ادھر پلس لگا کے ادھر مائنس لگا کے اس کے یہاں پہ تین وولٹ کر کے یا دس وولٹ پہ سیٹنگ رکھ کے اسے چیک کر لیں اگر وہ سیل ٹھیک ہے تو اس کے پوائنٹس آپ ایمری پیپر ریگمار سے اس کے پوائنٹ کو تھوڑا رب کر لیا کریں ایسے اس طرح سے اور لگا دیں پھر بھی چل جائیں گے ادھر وائز ہم تو نئی سل لے کے ہیں اور اس کی جمع نفی آپ نے دیکھ کے لگانی ہے ناظرین نارملی اس کے کور پہ اس پتری کے ساتھ پلس اور مائنس کا نشان دیا ہوتا ہے اگر نہیں بھی ہو تو آپ نے یہ چیز سمجھ خود سمجھ لینی ہے کہ جہاں پہ یہ سپرنگ ہوتا ہے وہ اس سائٹ پہ مائنس آتا ہے ہمیشہ تو دیفنیٹلی یہاں پہ پلس آئے گا تو یہ سیل ہمارا اس جگہ پہ آئے گا اور یہ سپرنگ والی سائٹ اس جگہ پہ آئے گی اور ہم اسے بند کر دینتے اور آپ نے اس کے بعد یہاں پہ اس کے وولٹ چیک کر لینا ہے کہ اس کے وولٹ ٹھیک آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں میرے پاس یہ ڈیجیٹل میٹر بھی ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں اس والے میٹر پہ آپ کو دکھاتا ہوں مائنس والی وائر مائنس پہ لگائیں پلاس والی پلاس پہ یہ ہمارا بیٹری باکس بلکل ٹھیک ہے یہاں سے کرنٹ پاس کر رہے ہیں ناظرین اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹری باکس اس جگہ سے کرنٹ پاس کر رہا ہے لیکن آپ کا یہ تھمبل جو ہے جو وائر کے ساتھ تھمبل لگا ہوئے ہیں یہ آپ کا کرنٹ لاؤس کر رہا ہو یہ نیچے والا یہ اوپر والا یہ لاؤس کر رہا ہو تو آپ کی اس وائر کے اندر یہ جو وائر اس باکس کے اندر جا رہی ہے یہاں پہ کرنٹ نہ جا رہا ہو تو آپ نے فردر یہ بھی چیک کرنا ہے اگر آپ کی باقی کسی چیز میں فالٹ نہیں نکلتا تو یہ بھی لازمی چیک کرنا ہے ہمارا یہ سیل باکس تین وولٹ پاس کر رہا ہے ہمیں تین وولٹ دے رہا ہے ہمارا یہ باکس ٹھیک ہے ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس سے آگے چلیں گے لیکن اگر آپ کا یہاں پہ تین وولٹ پاس نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو چینج کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے اس کو کھول کے اس کے سیل باہر نکال کے یہ دو پیج ہیں ناظرین یہ دو پیج ہیں ان کو کھول کے اور ادھر سے آپ نے تھمل اتار لینے اور جمع نفی کا دھیان رکھ کے آپ اس کو باہر نکال لیں باہر نکال کے اس کو نئی باڈی یہ مل جاتی ہے یہ کیس نیا مل جاتا ہے تو یہ لا کے یہاں پہ اسی طرح انسٹال کر کے پیچھے تارے لگا کے تو ان کو چلا لیں اس کے بعد ناظرین ہم نے کیا چیک کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ تین وولٹ بھی آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنا یہ مین بٹن کو چیک کرنا ہے کہ یہ بٹن ہمارا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا 90% کیسز میں یہ بٹن خراب ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ گیزر موسچر والی جگہ پہ لگا ہوتا ہے جیسے کہ باتھروم میں کچن میں وہاں پہ بھاپ سے یا پانی کی موسچر آجاتا ہے اس بٹن کے اندر کاربن آجاتا ہے کاربن کی وجہ سے آپ کا یہ بٹن برک نہیں کرتا اور کرتا بھی ہے تو سپارکنگ کے ساتھ کرتا ہے اس سے سپارک کرتا ہے تو آپ کا گیزر کبھی چلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے اور کبھی بلکل نہیں چلتا تو ناظرین ہم اس بٹن کو چیک کریں گے اب اس بٹن کو چیک کرنے کا اگر آپ کے پاس پراپر طریقہ ہے اگر آپ کے پاس میٹر وغیرہ ہے تو ہم اس بٹن کی وائر ڈھونڈیں گے سب سے پہلے تو یہ ناظرین یہ اس بٹن کی وائر ہے یہ بٹن کی وائر ایک وائر ہمارے سرکٹ باکس میں جا رہی ہے ایک وائر ہمارے میکنٹ سنسر میں آ رہی ہے اگر آپ کے پاس میٹر ہے اور آپ چیک ایزی چیک کر سکتے ہیں تو یہ میٹر سے چیک کر لیں بٹن کو کہ یہ continuity دیتا ہے یا نہیں دیتا otherwise اگر آپ کے پاس میٹر نہیں ہے آپ مینول چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ادھر سے یہ پن اتاریں جس طرح یہ میں نے بتایا تھا یہ کلپ دبا کے ادھر سے یہ مینٹ سینسر والا میل سوچ اتاریں اور ان دونوں کو آپس میں اٹیج کر لیں اب ناظرین یہ ہمارا بٹن بائی پاس ہو گیا ہے یہ اب ہمارا بٹن بلکل بائی پاس ہو گیا اور اس کی اتنی ٹینشن نہیں آپ نے لینی یا آپ نے جو اتارے ہیں یہ آپ کے غلط نہیں لگ سکتے جب آپ تو اس کو دوبارہ لگائیں گے تو یہ صحیح والے صحیح جگہ پہ ہی لگیں گے otherwise نہیں لگیں گے اب ہمارا یہ والا سوچ بائی پاس ہو گیا اگر یہ خراب تھا یا صحیح تھا ایک دفعہ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اسے بائی پاس کر دیا ہے اس سینسر کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ناظرین اگر آپ کا پھر بھی ڈیزر نہیں چلتا تو ہم نے اب نیکسٹ کیا چیک کرنا ہے نیکسٹ ہم نے اس کا تھرمو سٹیٹ چیک کرنا ہے جو اس وقت یہاں پہ لگا ہو گیا اس کے بعد ہم اس کی کانٹینیوٹی چیک کریں گے میٹر کو ہم اوم پہ کریں گے ناظرین یہ ہے ہمارا تھرمو سٹیٹ اس وقت ورکنگ انیشن میں ہے یہ کام کر رہا ہے اگر یہ آپ کا تھرمو سٹیٹ اس ٹائم کانٹینیوٹی پہ کام نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ تھرمو سٹیٹ خراب ہے اور اگر آپ کا یہ سوچ کانٹینیوٹی نہیں شو کروارا تو اس سوچ کی یہ وائرس اتاریں دونوں وائرس اتار کے ان کو آپس میں جوڑ دیں اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ کا وہ سوچ اگر خراب ہے تو وہ بھی اس وقت صحیح چال رہا ہے وہ بھی صحیح کام کر رہا ہے لیکن وہ اس تھرمو سٹیٹ آپ کو لازمی چینج کرنا پڑے گا لازمی بدلنا ہے کیونکہ پانی ایکسٹر گرم ہو جائے تو یہ اس کو پھر بند نہیں کرے گا ہمارا یہ سوچ بلکل ٹھیک ہے اس کی کانٹینیوٹی ایکسٹر الادہ سے بھی چیک کر لیتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے ہم اس کی وائرس دوبارہ لگا رہے ہیں ناظرین اس کی وائرس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جمع نفی کوئی سین نہیں ہے کوئی بھی وائر کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے اب ہماری بیٹری بھی ٹھیک ہے اور بٹن کو ہم نے بائی پاس کر دیا کیونکہ ہم نے اسے الادہ سے چیک نہیں کیا تو ہم نے اسے ڈائریکٹ کر دیا ہے سمجھ لیں بٹن بھی ٹھیک ہے اب ہمارا یہ اور ہم نے اس کا تھرمو سٹر سوچ بھی چیک کر لیا اب ہمارے تینوں سوچز ٹھیک کام کر رہے ہیں اب ہماری جو لاس والی چیز سرکٹ پوکس کی طرف جاتی ہے وہ چیک کرنے کا وقت ہے وہ ہے یہ میکنٹ سینسر تو ناظرین اگر ہم نے یہ میکنٹ سینسر چیک کرنا ہے تو اس کا ایک سیدھا سا طریقہ یہ بھی ہے کہ میکنٹ سینسر والے جوائنٹ کو اتاریں اور کسی بھی لوہے کی چیز جیسے یہ پیچکس کا آگے سے یہ لوہے کا ہے اس کو آپس میں آپ نے ٹچ کرنا ہے اب میں ادھر سے اس کو لگا دیتا ہوں یہ ہمارا یہ کرنٹ پاس ہونے شروع ہو گیا اس کے اندر آنا شروع ہو گیا یہ آپ کا آواز آنا شروع ہو گئی یہ ہمارے دونوں اگنیٹر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ اس وقت سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے ہمارا صرف یہ سوچ آن ہونے کی دیر ہے تو ہمارا گیزر آن ہو جائے گا اور یہاں پر باقی کا کام یہاں پائپ لگنے کے بعد شروع ہو جائے گا اب ہم نے اس سینسر کو چیک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس سینسر کو کیسے چیک کریں گے ناظرین اس سینسر کو چیک کرنے کے دو طریقے ہیں اگر آپ کا گیزر دیوار کے ساتھ لگا ہو گیا تو آپ اسے الٹا نہیں کر سکتے اس لئے آپ کوئی چھوٹا سا اس ٹائپ کا کوئی میکنٹ لیں اور میکنٹ پکڑ کے اس کے اس سینسر کے آگے لے کے جائیں بس یہ دیکھیں ناظرین یہ میکنٹ آگے لے کے گیا اور یہ ہمارا گیزر سپارک کرنا شروع ہو گیا اس کے اگنٹر سپارک کرنا شروع ہو گیا ہمارا سارا سرکٹ کام کرنا شروع ہو گیا سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کا یہ سینسر بھی کام کر رہا ہے سینسر بھی ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ یہ اگر آپ کے پاس میکنٹ نہیں ہے تو آپ گیزر کو پکڑ کے ایسے الٹا کرنے یہ دیکھیں ناظرین یہ سپارکنگ شروع ہو گئی یہ ہم نے سیدھا کیا سپارکنگ بند ناظرین جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے اندر ایک میگنٹ وال ہوتا ہے جو پانی کے پریشر سے اوپر جاتا ہے ہمارے الٹا کرنے سے وہ پریشر کے بینا ہی اس میگنٹ کے آگے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی اون ہو جاتا ہے تو نارملی تو یہ گیزر سیدھا لگا ہوتا ہے تو یہ اس لیے وہ میگنٹ خود بخود اس سینسر کے آگے نہیں آتا اس لیے جب پریشر پانی کا پریشر پڑتا ہے وہ خود بخود اوپر چلا جاتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا گیزر آن نہیں ہوتا جب ہم ٹیپ کھولتے ہیں تو ان کا یہ پریشر کم ہوتا ہے پانی کا اس لیے اس کا اپنے پانی کے پریشر کو بھی منٹین رکھیں تو پھر وہ آپ کا گیزر فوراں آن ہوا کرے گا تو ناظرین اگر یہ سارے کام کرنے کے باوجود آپ کا یہ اگنیٹر کام نہیں کرتے تو اس صورت میں ہمارا یہ پاور باکس خراب ہو سکتا ہے اور یہ اسی طرح پاور باکس پورے کا پورا نیا مل جاتا ہے اور یہ آپ اسے لاکر چینج کر سکتے ہیں اس کو کھولنے کا طریقہ ہے یہ اس کے میچے دو پیچ لگے ہوتے ہیں ناظرین بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹری والا باکس یہاں پہ تو کرنٹ پورا دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی وائٹس میں کرنٹ ڈراؤپ کرتا ہے یا وائٹس ڈیموج ہوتی یا آپ کا یہ دھمبل جو لگا ہویا یہ کرنٹ ڈراؤپ کرتا ہے آپ کے یہاں باکس میں سرکٹ باکس میں آتے آتے یہ کرنٹ ڈراؤپ کر جاتا ہے سرکٹ باکس میں پورے کرنٹ نہیں پہنچتے تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کا رستے میں کوئی جوائنڈر لگا ہویا ہے تو اس کو کھول کے یہاں پہ آگے سے اس کے وولٹ چیک کریں ادروائز یہاں سے آپ وائر کو کٹ لیں اس کو میں آپ کو اندر سے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ ناظرین رپیر ایبل نہیں ہوتا اس لیے اسے نیا ہی چینج کرنا پہتا ہے ناظرین اس کی آپ وائر چیک کریں کہ جو اس میں تین وولٹ والی وائر آ رہی ہے جیسے یہ اس کی وائر دیریکٹ اندر جا رہی تھی تو میں نے یہاں سے اس کو کٹ کے اس کے تین وولٹ یہاں پہ چیک کی ہیں کہ یہاں تین وولٹ آ رہے ہیں ہے کہ یہاں ہم آپ کو اس کے وولٹ چیک کروا کے دکھا دیں یہ ناظرین ہمارے اس کے پورے تین وولٹ آ رہے ہیں اگر وہ ویک ہے تو گیزر آپ کا کام نہیں کرے گا اب ناظرین ہمارا گیزر سارا اوکے ہے ساری سپلائی ٹھیک ہے ہر چیز کام کر رہی ہے ہمارا اگنیٹر بھی چلتا ہے یہ میگنٹ میں نے سینسر کے آگے کیا اور ہمارے دونوں اگنیٹر سپارک کرنا شروع ہو گئے لیکن اب ہمارا گیزر آن نہیں ہو رہا اس کے لئے ناظرین ہمیں اس میگنٹ کوئل کو چیک کرنا اور دیکھنا کہ ہمارا پاور باکس میگنٹ کوئل کو تین وولٹ دے رہا ہے یا نہیں تو اس کے لئے میگنٹ کوئل میں جانے والی صرف ایک ہی وائر ہے جس میں تین اس کے اندر بھی ایک plunger ہوتا ہے جیسے آپ دوسرے بڑے گیزر میں push button ہوتا ہے یہ صرف بجلی سے پاور سے چلتا ہے وہ ہم manual پیچ کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک plunger ہوتا ہے اسے کھول کے اس کے ناظر دو پیچ ہوتے ہیں ایک فرنٹ پہ آگے پیچھے 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 دیکھیں یہ ناظرین اس کا یہ plunger ہے یہ گوائل کی مدد سے یہ میکنٹ بنا کے اس کو اپنی طرف کھینچ تا ناظرین آپ کا سارا کچھ بھی ٹھیک ہوگا جب تک یہ آپ کا پاور باکس اس کو تین وول پورے نہیں دے گا یہ کام نہیں کرے گا اور جب یہ کام نہیں کرے گا یہ اپنی طرف اوپر نہیں ہوگا تو یہاں سے گیس کروس نہیں ہوگی اس میں سے اس والے ہو سے جب یہاں سے گیس کروس نہیں ہوگی آگے نہیں جائے گی تو آپ کا گیزر نہیں ہوگا ہمارا سرکٹ باکس جو کو کرنٹ دے رہا تھا یہاں تین پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ایک پلاس ہے ایک مائنس ہے آپ نے جو سینٹر والا ہے وہ فیڈبیک کے نیچے کو پوچھ ہو جائے گی ابھی میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ ناظرین میں سرکٹ اس کا کمپلیٹ کرنے لگاؤں مائنگنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ناظرین یہ آپ کوائل اس ٹائپ اندر دب گئی ہے چلی گئی ہے یہ مائنگنٹ پیچھے کروں گا تو یہ کوائل لگا دیا تاکہ آگے ہمارا پیچ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے ناظرین دیکھنے میں یہ بہت پیچیدہ سا معاملہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ گیزر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ لگتا لیکن جب آپ اس کو کھول لیں گے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اس کی سائنس کو سمجھ لیں آپ کا یہ گیزر کبھی بند نہیں ہوگا اتروایز ناظرین یہ گیزر مکینک حضرات کے بغیر نہیں چلتے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ فیڈ اپ رہتے ہیں کیونکہ ان میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے تو آپ یہ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں سمپل سا فنڈا ناظرین کے آپ کے سیلوں کے تین وولٹ اس باکس میں آنے چاہیے اور یہاں سے تین وولٹ اس مین والے جو پلنجر کے اندر جانے چاہیے تو یہ سرکٹ ٹھیک ہے اس میں کوئی لمبا چوڑا سین نہیں ہے اس سے پیچھے پیچھے آپ کے تین بٹن جو آپ کو بتایا ایک مین سین جس آن ہو کے سپارک کرتا ہے تو یہ لائٹ آن ہوتی ہے اس وقت اس کی لائٹ بھی کام نہیں کر رہی اس کی لائٹ یہ یہ چینج ہونے والی ہے آپ بزار سے کوئی بھی LED لائٹ ایک طور روپے کیا آتی ہے بلائکہ پلس منس ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا جائنٹ اب ہم اس کو دوبارہ لگا دیتے ہیں اب ہم اس کو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا بٹن سپارک کر رہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لائٹ بھی تھوڑی سی چلتی کبھی چلتی کبھی بند ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کرنے کا بہت ہی آسان طریق ہے یہ اندر سے پش تھوڑا سا تو یہ بٹن آپ باہر آجائے گا مارکٹ سے نیا بٹن مل جائے گا وہ بٹن لائکے اسی طرح ان جیکس کے ساتھ مل جائے گا اس طرح لائکے آپ اسے دوبارہ یہاں پہ انسٹال کر سکتے ناظرین ہمارے گیزر میں اس بٹن کا فالٹ نکلا لیکن اس کے باوجود میں نے آپ پورے گیزر کے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ کا بٹن کا فالٹ نکلے تو یہ کرنا ہے اگر مگنٹ کوئل کا فالٹ نکلے تو کیا کرنا ہے اگر سرکٹ باکس کا فالٹ نکلے تو ہمیں اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے اور ان ساری چیز کے باوجود بعض دفعہ آپ کی سپارکنگ یہاں آگے کی بجائے یہاں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ان وائس کو تھوڑی آگے دھکیل کے ٹائٹ کرنے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو اس انسٹا گیزر کے کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹس باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا یہاں پہ جیٹ وال ہوتے ہیں اگر کسی کو برنر کا ایشو آئے تو پھر ہم اس سے آگے فردر اس کو کھول کے آپ کو ٹھیک کرنا سکھائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ موسیقی